اگر پھر بھی امار اس پر اثر نہ ہوگا اور انتظامیہ نے اس پر عمل نہ کیا ہے سیکشن ایڈ نہ کیے تو پھر بات ذہن میں رکھیں پھر ہم صرف بیٹھیں گے نہیں پھر ہم اٹھ کے چلیں گے ہمارا رخ دروگہ والا کی طرف ہوگا ہم اس کے مدر سے کیا گیا ہو کروں گے آپ جب کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم خود اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز نادلین کرام آج کا میرا یہ میسیج بالعموم ہر اس محب صادق پاکستانی اور باوفا پاکستانی کے لئے ہے جو اس اپنے ملک پاکستان میں استقام چاہتا ہے اور اس کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے اور بالخصوص پاکستان کے ہر اس سیکیورٹی ادارہ کے لیے ہے کہ جو بھی اس کی جغرافیائی حدود کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں چاہے وہ افواج پاکستان ہوں یا دیگر جو حساس ادارے ہیں وہ ہوں ان سب کے لیے ہے کہ جس طرح آپ اس کی جغرافیائی بیرونی سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں ایسے ہی جو اس کی نظریاتی اور اندرونی سردیں ہیں ان کی بھی حفاظت کو یقینی بنائے تاکہ ہمارا یہ ملک پاکستان مزید کسی فتنے کی نظر نہ ہو جائے اور جو شرپسند اناثر اس کے اندر فرقباریت پھیلانا چاہتے ہیں انارگی پھیلانا چاہتے ہیں اور سیکٹرین وائلینس کی فضا قیم کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی بے نکاب کیا جائے تو نظرین کا مجھے آج ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی ان شرپسند اناثر اور ان ملک دشمن اناثر میں سے ایک شخص جو کہ آل تشیعوں کا ذاکر ہے امتیاز عباس قاظمی اس کا نام ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور ذاکر ان کا حسین نجفی نامی شخص بیٹھا ہوا تھا تو یہ دونوں ہمارے پاکستان کے مقتدر اداروں کو وارننگ اور ڈیڈ لیند دے رہے تھے کہ اگر جمرات کے دن تک 295C کی دفعہ نہ لگائی گئی تو ہم پنجاب اسمیل کے سامنے درنہ دیں گے اور پھر ہم اس کے بعد بھی اگر ہمارے مطالبات نہ منظور ہوئے تو ہم دروغہ والا کے طرف رخ کریں گے یعنی مزید یہ ملک پاکستان کے انتر انتشار و خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہ اپنے مضموم مقاست کو پانے کے لیے اس طرح کی حرکات کریں گے تو آگے سے سوادع آزم آل سنت و جماعت بھی خود بخود ہی اس کا رد بھی کرے گی تو پھر اس کا کیا نتیجہ اور ریزلٹ نگلے گا یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو میں ان مقتدر اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب چیئرمین تاریخ لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتہ مرکوسیہ نے اپنی گرفتاری خود پیش کی ہے اور اپنے آپ کو قرون کی حوالے کر دیا ہے کیونکہ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے ہمارے عباو اجداد نے بنایا ہے اور اس کی بنیادوں میں بیس لاک مسلمانوں کا خون ہے اس لیے ہم آئین پاکستان کے تابع ہیں اور آئین پاکستان کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم اس میں خانہ جنگی نہیں چاہتے اور اس کے اندر فرقہ وریعت نہیں پھیرانا چاہتے لیکن جو شرپسند اناثر یہ کام کر رہے ہیں اپنے مضموع مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی خلاف قانونی کروائی کی جائے اور ان کو قانون کے کٹیرے میں لاکر کے کڑی سکڑی سزا دی جائے اور اسی طرح یہ ایک ان کا وکیل ہے اور پیچھے سے جب ضرورت پڑے کال دیں تو پھر نکنیں اور آ کے عدالتوں میں اور باہر جناب سعیدہ صلوات اللہ علیہہ کا وقالت کریں اب یہ بھی اپنی عوام کو ابھار رہا ہے ان کے جذبات کو کہ آپ بھی کچینیوں کا محاصرہ کریں عدالتوں کا محاصرہ کریں تو یہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں کس خانہ جنگی طرف یہ لے کر کے جا رہے ہیں لہذا ان کی خلاف قاروائی کی جائے اور ان کو قانون کے کٹارے میں لیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ہاں معاملہ حضرت قیدیہ سنت کا ظلمہ آدامت برقات ملکسیہ کا الحمدللہ وہ ایک محب صادق پاکستانی ہیں بغفا پاکستانی ہیں صرف انہوں نے نظریاتی حدود پر ہی پیرا نہیں دیا بلکہ جغرافیہی حدود پر بھی پیرا دیا ہے الحمدللہ ہمارے اباؤ اجداد نے یہ پاکستان بنایا ہے ہم اس کے امین ہیں اور ہم اس کے وارث ہیں امن سکون سے بیٹھنے والوں آج انچی ایمانوں میں ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں آج وہ ہم سے کہہ رہے ہیں خند کے والا خانوں میں جس کو ہم نے خون دیا تھا تم نے اسے سجانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے وما توفیقی اللہ باللہ